دوستو دوستو آج ہم رومیٹک فیور کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو رومیٹک فیور کے بارے جاننے کوشش کرتے ہیں جو سٹریپٹو کوکس بیٹا ہیمولائٹک بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو یہ جو بخار ہے یہ دوسرے بخار سے علیدہ کیوں ہوتا ہے دوستو رومیٹک فیور کے اندر جب عام طور پر جب کوئی بھی بکٹیریا ہماری باڈی کی اندر داخل ہوتا ہے تو جو ہمارا امیون سسٹم یا مدافتی نظام ہوتا ہے اس بکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے لیکن دوستو رومیٹک فیور کے اندر 2-3% جو ہوتا ہے بکٹیریا ہماری باڈی کے جو اپنے ہی سیل ہوتے ہیں اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو بکٹیریا کی انٹیجن ہوتی ہے اس کی جو سٹرکچر ہوتی ہے اور ہماری باڈی کے جو کچھ آرگن کی جو پروٹین کی سٹرکچر ہوتی ہے وہ سیم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ ہماری باڈی کو ختم کرنے کوشش کرتا ہے دوستو یہ سارے بکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتا صرف سٹرپٹو کوکس بیٹا ہیمولائٹک بکٹیریا اٹیک کرنے کی وجہ سے ہی رومیٹک فیور ہوتا ہے دوستو عام طور پر جیسا کہ جب کوئی بکٹیریا داخل ہوتا ہے تو مایکروفیجز اس کے علاوہ جو دوسرے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم اور یہ انٹیجن کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور انٹیجن کو فیگو سائٹک کر دیتے ہیں یعنی کہ انٹیجن کو ختم کر دیتے ہیں یہ نائنٹی سیون پرسنٹ ہوتا ہے لیکن ایک فنکشنل ڈائیگرام بنائی گی ہے جو سمجھانے کے لیے بنائی گی ہے دوستو یہ جیسا کہ ہمارا جو ہے موں اور ناک بنائی گیا ہے اور جیسا کہ یہ بکٹیریا داخل ہوا سٹرپٹو کوکس بیٹا ہیمولائٹک ایک سپیسیفک بکٹیریا ہے جو ہمارے موں اور ناک سے داخل ہوا ہمارے ٹونسلز اور ہمارے جو گلے کے اندر یہ چلا گیا یہاں پر دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس بکٹیریا کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے دوستو یہ امیون ہیڈ کوارٹر ہے لیکن 2-3% کیا ہوتا ہے امیون میڈییٹڈ بن جاتے ہیں یہ جو انٹیجن ہوتی ہے بکٹیریا کی اور ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے انٹی باڈی ہوتی ہیں اور دوسرے میکروفیجز جو ہوتے ہیں دوسرے یہ ایک کمپلیکس بنا لیتے ہیں جس کو ہم امیون میڈییٹڈ کہتے ہیں دوستو یہ جو امیون میڈییٹڈ ہوتا ہے یہ 2-3% ہمارے جو اپنے ہی باڈی کے ٹیشو ہوتے ہیں وہ ہم آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے ان کو ڈیمج کرتا ہے دوستو وہ کون کون سے ٹیشو ہوتے ہیں ٹیشو ہوتے ہیں جو امیون میڈییٹڈ جو ہوتا ہے یہ ڈیمج کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو سب سے پہلے اگر ہم جانے تو یہ سب کیٹینیس نوڈیولز جو ہوتے ہیں یہ بن جاتے ہیں ہماری سکین کے نیچے جو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے نوڈیولز جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ ایک سے دو سینٹی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں یہ سب گوٹینئس نیوڈیولز بن جاتے ہیں دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں یہ بخار ختم ہوتے ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں دوستو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ہماری سکین کے اوپر ریڈ کلر کے میکیول سا بن جاتا ہے جس کو ہم اریدمہ مارجینیٹم کہتے ہیں سکین کے اوپر ہماری بن جاتا ہے دوستو یہ بھی ریمیٹک فیور ریمیٹک بخار کی وجہ سے ہی بنتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ جو امیون میڈیٹڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے جوائنٹس کی اوپر بھی ایکٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا نی جوائنٹ بنایا گیا ہے اس کے اندر جیسا کہ سائنوویل فلوڈ ہوتا ہے دوستو یہ ہماری جوائنٹس کی اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور ہماری جوائنٹس کے کو سوجنسی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے دوستو جس کو ہم انفلیمڈ ٹینڈرز کہتے ہیں یہ مائگریٹری آرثرائٹس بھی کہتے ہیں دوستو یہ جوائنٹس جو ہوتے ہیں پہلے تو ایک جوائنٹ ہوتا ہے پھر دوسرے جوائنٹس کو بھی پھیلنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم پولی آرثرائٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ جو ہوتا ہے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر بھی ایکٹ کرتا ہے ہمارے دماغ کے اندر بازل نیکلس ہوتے ہیں دوستو یہ جو موٹر فنکشن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بوڈی کی اندر جرکی مومنٹ ہونا شروع جاتی ہیں جس کو کوریا کہتے ہیں جرکی مومنٹ یعنی کہ خود بخود ہاتھ اور پاؤں جو ہوتا ہے وہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم ضروری ہے دوستو ہرمیٹک فیور کی وجہ سے ہمارا ہارٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے ہمارے دل کی جو لیریں ہوتی ہیں اس کو بھی یہ ڈیمج کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو یہ جو سب سے اندر کی گرین لیر ہے اس کو ہم انڈو کارڈائٹس کہتے ہیں یہ جو ریڈ کلر کے بنائے گیا ہے یہ مایو کارڈائٹس اور باہر والا جو ہوتا ہے اس کو ہم پیری کارڈائٹس کہتے ہیں اس کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہارٹ جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ہمارا بوڈی کا بہت ہی اہم ہوتا ہے یہ خون کو پمپ کرتا ہے تاکہ بلڈ پوری بوڈی کے اندر سپلائی ہو سکے اگر ہمارا دل ہی صحیح سے کام نہیں کرے گا تو بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں دوستو اس کو ہم ہارٹ کے اوپر جو ہے وہ مزید ڈیٹیل کے اوپر جانا کی کوشش کرتے ہیں باہر والی لیئر کو اگر یہ ڈیمج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو انفلیمڈ کر دیتا ہے جس کو ہم ریمیٹک پیری کارڈائٹس کہتے ہیں ریمیٹک اس بخار کا نام اور پیری کارڈائٹس جو ہارٹ کی باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو پیری کارڈائٹس کہتے ہیں اسی طریقے سے ریمیٹک مایو کارڈائٹس جو مسل والی لیئر ہوتی ہے جو پیری کارڈائٹس کی اندر ہوتی ہے ریمیٹک انڈو کارڈائٹس جو ہمارے ہارٹ کی سب سے اندر والی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم انڈو کارڈائٹس کہتے ہیں اس کو بھی یہ ڈیمج کرنے کوشش کرتا ہے دوستو مزید اب ہم ڈیٹیل سے جاننے کوش کرتے ہیں یہ دوستو ایک فنکشنل ڈائیگرام بنائی گئی ہے یہ ہمارے جو لیفٹ ہارٹ ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے دوستو یہ جو بنائے گیا ہے یہ لیفٹ ایٹریم بنائے گیا ہے اور یہ جو بنائے گیا ہے یہ لیفٹ وینٹریکل بنائے گیا ہے اور یہ ایوٹک وال ہے یہ میٹرل وال ہے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیفٹ ایٹریم جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ والو کھلتا ہے اور سارا بلڈ جو ہوتا ہے لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے لیفٹ وینٹریکل جب پومپ کرتا ہے تو ایوٹک والو کھلتا ہے اور ہمارے پوری باڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے پوری باڈی کو بلڈ بھی دیا جاتا ہے دوستو اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہارٹ کا جو چیمبر ہے لیفٹ وینٹریکل اس کی جو باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم پیری کارڈائٹس کہتے ہیں جب یہ بخار ہوتا ہے تو اس کو ہم ریمیٹک پیری کارڈائٹس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو پیری کارڈائٹس لیئر ہے اس کے اندر کیپلیریز ہوتی ہیں بلڈ کی کیپلیریز ہوتی ہیں دوستو اس کے اندر فائیبرینو جن پروٹینز ہوتی ہے جو لیور کی اندر بنتی ہے یہ فائیبرینو جن پروٹین جو ہوتی ہے بلڈ سے نکل کر اس پیری کارڈائٹس میں یا ہر دیپوزیٹ ہونا شروع کر جاتی ہے جس کو ہم پیرین جو ہوتی ہے جس کو ہم پیری پیری کارڈائٹس کہتے ہیں دوستو دوستو جب یہ بخار ختم ہوتا ہے تو یہ کمپلیٹ طور پر ہیل ہو جاتی ہے دوستو ہماری چھاتی کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے پیری کارڈائٹس کی وجہ سے یہ جو درد ہوتا ہے یہ ایک لوکالائزڈ ہوتا ہے ہم لوکلائز کر سکتے ہیں اور بہت ہی شارپ پین ہوتا ہے دوستو اور ربنگ سی جو ہے وہ ساؤنڈ دیتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم جانتے ہیں رومیٹک مایو کارڈائٹس کے بارے میں پیرکارڈائٹس کے اندر جو لیئر ہوتی ہے جس کو ہم مایو کارڈائٹس کرتے ہیں یہ جو ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہے اس کو ہم مایو کارڈائٹس کہتے ہیں دوستو مایو کیونکہ مسلز کی وجہ سے کہتے ہیں دوستو اس مسل جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں مسل ہی جو کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ جو ہوتا ہے پمپ کرتا ہے دوستو رومیٹک مایو کارڈائٹس میں اشوف آف بارڈیز بن جاتی ہیں یعنی کہ امیون میڈییٹڈ جو ہوتے ہیں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں بارڈیز جو ہوتی ہیں لینز جو ہوتے ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں دوستو اگر ہمارا مایو کارڈائٹس جو ہوتا ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا لگاتار ہونے کی وجہ سے یہ کرونک کارڈیک فیلر کی طرف لے جاتا ہے دوستو اس وجہ سے اس کا علاج ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے رمیٹک انڈو کارڈائٹس کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہارٹ کی جو اندر والی لیئر ہوتی ہے یہ جو گرین کلر میں دکھائی گئی ہے یہ انڈو کارڈائٹس ہوتی ہے اس بخار کی وجہ سے یہ رمیٹک انڈو کارڈائٹس کہتے ہیں دوستو اس میں کیون سا ڈیمج ہونا شروع کر دیتا ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اندر والی لیئر ہوتی ہے اس کے اندر والو ہوتے ہیں تو یہ رمیٹک واسکولائٹس ہونے کی وجہ سے جو ہمارے والو ہوتے ہیں وہ جسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہوتا ہے ویجیٹیشن سی بن جاتی ہے کیونکہ یہ والو جو ہوتے ہیں خود بخود گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ زیادہ گروہ کر جاتے ہیں کچھ کی سٹرکچر چینج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے فلو نہیں کر پاتا دوستو جیسا کہ یہ میٹرل وال ویجیٹیشن ہو جاتی ہے یہ جو میٹرل وال ہے جو لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل کی طرف آ رہا ہے تو اس کی اندر جو ہوتا ہے وہ ویجیٹیشن ہو جاتی ہے جب اس کی اندر ویجیٹیشن ہو جاتے گی سٹینوسز ہو جاتا ہے تو یہ نہ تو صحیح سے کھلے گا نہ صحیح طریقے سے بند ہوگا تو اس کی وجہ سے دوستو بلڈ جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے لیفٹ وینٹریکل میں نہیں آتا ہو اور آگے ہماری پوری باڈی کو سپلائی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ بیماریاں ہو سکتی ہیں دوستو اکیوٹ ریمیٹک جو ہوتا ہے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جو اکیوٹ ریمیٹک ہارڈ عزیز ہے جس کی وجہ سے دوستو اگر ریمیٹک پہری کارڈائٹس ہے ریمیٹک مایو کارڈائٹس ہے اور ریمیٹک اینڈو کارڈائٹس ہے اس کے علاوہ دوستو ہم کرونک ریمیٹک ہارڈ عزیز جانے کوشش کرتے ہیں یہ جو اکیوٹ ہے یہ ریکاور کی جا سکتی ہے دوستو یہ اچانک ہوگی اور جو کرونک ہے جو لگاتار بھار بھار جو ہوتا ہے ریمیٹک فیور کے اٹیک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اگر اینڈو کارڈائٹس ہو سکتی ہے دوستو اس کی ریگرڈیٹیشن اور سٹینوسس جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ والو کی ریگرڈیٹی نوسسس ہو جاتی ہیں یہ بڑھ جا سکتے ہیں ویجیٹیشن ہو سکتی ہے دوستو اس کی وجہ سے ہم اینڈو کارڈائٹس جو ہوتا ہے یہ ہیل اگر بار بار ہو تو یہ اینڈو کارڈائٹس ہیل ہونے میں پرابلم ہو سکتی ہے دوستو جو پہری کارڈائٹس اور مایو کارڈائٹس ہے یہ کمپلیٹ ہیل ہو جاتے ہیں جب یہ بخار ختم ہوتا ہے لیکن اینڈو کارڈائٹس جو ہوتا ہے یہ اگر یہ لگاتار اٹیک ہونے کی وجہ سے یہ ہیل نہیں ہو پاتا دوستو یہ تھا ہرومیٹک فیور کے بارے جو ڈیٹیل تھی اپنا خیال رکھیں شکریہ